افہان اکوم سیاسی آئینی ملکی بین القوامی امور اور نیشنل سکیوٹی سے مطلقہ امور کے ماہر تجزیہ نگار ہیں جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے پارگل تحصیل ہے وہ ملک کے سیاسی اور آئینی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا شمار سپریم کارٹ کے سینئر وقال آمے بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تی سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیم اداروں یونیورسٹیوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب وزارت قانون اور پارلیمنٹ کے ساتھ کام کا بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب قانون، سیاست اور بین القوامی امور کے مضامین مختلف کارجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں بینزیر انکم سپورٹ فنڈ غریب اور بے سہارا عوام کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا مگر اب حکومت پاکستان کی اپنی انکوائری اور آڈٹ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس فنڈ جو کہ غریبوں کے لیے تھا میں بہت سے سرکاری افسران اور ملازموں نے اور ان کی بیگمات نے بھی اپنی غربت دور کی ہے ابھی چند روز پہلے جناب وزیر آزم نے افسروں کو کرکشن کے خلاف کاروائی کا خوف دور کرنے کے لیے نیپ کے قانون میں ترامیم کی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب افسران اور ان سے مل کر کرپشن کرنے والے افراد بلا خوف کرپشن کا اتقاب کریں گے اب دیکھتے ہیں جناب وزیر آزم بینزر انکم سپورٹ فنڈ کا غلق استعمال کرنے والوں کو قانون کی ذات میں کیسے لاتے ہیں اور یہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود نجائز پیدا اٹھانے والے اور ان کی مددگار کیسے نوکریوں میں مجود رہتے ہیں آج ہم اس مسئلے پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کو افسر شاہی سے بہت زیادہ محبت ہے اور اس کو بچانے کے لیے وزیر آزم نے نیپ کا قانون بدل دیا ہے اب بینزر انکم سپورٹ فنڈ میں ہونے والی بے ذابطگیوں پر وزیر آزم صاحب کو کیا کرنا چاہیے آج جی آپ نے بڑے جانے منٹ ٹاپک پر بات کی ہے ابھی سمجھ لے کے دو تین دن پہلے کی بات ہے تو جناب وزیر آزم صاحب جو ہے انہوں نے گزشتہ دو تین ماہ میں جو بیروکریسی یعنی کہ افسر شاہی ہے اس کے جو بہت سارے جو میٹنگز ہیں ان کو چیئر کیا ان کو اڈریس کیا اور ان کو یہ یقین دلایا جی کہ میں عوام سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ میرے خیال میں یہ پہلے کسی ملک کے چیف اگزیکیٹیو ہیں کہ جو اپنے عوام جنہوں نے ان کو منتخب کر کے وزیر آزم بنایا ہے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی بجائے ان کے ساتھ لائٹی کی بجائے وہ اپنے جو ملازم ہیں جو ان کے حکم کے بابند ہیں ان کے ساتھ اپنی اخلاص اور لائٹی کا یقین دلا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور اس کی انتہا یہ ہے کہ نیب کا قانون جو ہے جی یہ نائنٹین نائنٹینائن میں لائیا گیا اور نائنٹین نائنٹینائن سے لے کر بیس سال گزرنے کے بعد تک اس قانون کو بڑی مضبوط حکومتیں جن میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جس کے پاس تو تھرڈ میں جو آٹی تھی اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کمزور گورنمنٹ سے جن میں چوری شجاہ صاحب کی گورنمنٹ شاکت عزیز کی گورنمنٹ جفراللہ جمالی کی گورنمنٹ کسی حکومت نے لائب کے قانون کو ہاتھ لگانے کی جورت نہیں کی تھی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں انتہائی زیادہ کرپشن ایک تھانے کے معمولی سے معمولی کانسٹیبل سے لے کر ایک پولیس کے بڑے سے بڑے افسر تک ہمارے ڈسٹک مینجمنٹ کے ایک ڈسٹک کے بی سی آفیس ای سی آفیس کے چپڑاسی سے لے کر تو چیف سیکرٹری تک اور ہماری بیروگریسی کی جتنی بھی سطح ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر اس ہائٹ آف تک کرپشن وزیر آزم صاحب کو خود بھی یہ پتا ہے اور ان کا نعرہ یہ تھا جی کہ میں کرپشن کو چھوڑوں گئی نہیں میں یہ جتنے کرپت لوگ ہیں میں ان کو چھوڑوں گئی نہیں لیکن اب حکومت میں آنے کے بیس ماہ کے بعد وزیر آزم جو ہے بلکہ بیس ماہ بھی تقریباً یہ سولہ سترہ ماہ ہوئے ہیں تو وزیر آزم کو بیروگریسی نے یہ کنمنس کر لیا ہے بلکہ میرے خیال میں اس سے بڑی بے بسی کسی وزیر آزم کی نہیں ہو سکتی کہ وزیر آزم یہ خود کہے کہ اب بیروگریسی جو ہے افسر شاہی جو ہے وہ کوئی فائل نکاننے کے لیے تیار نہیں ہے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں نیب کا خوف ہے تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ نیب واقعی ایک ایسی اتھارٹی ہے ایک ایسا دارہ ہے کہ جس نے کرپشن کو ملک میں ختم کرنے میں بہت زیادہ اہم رول کیا ہے یقیناً دیکھیں کہ جہاں پر کوئی شخص پاور کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پانچ سات پرسن کیسز جو ہیں ان میں میس نیوز آف آتھارٹی یا ان گوڈ فیٹ بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیں یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں ہزاروں کے حساب سے جو بیگنا اور معصوم لوگ ہیں انہیں سزائے ہو جاتی ہیں جبکہ اس کے برعکس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن دپہر قتل کرتے ہیں سر عام قتل کرتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں اور ایویڈنس یعنی کہ شہادت کی عدم موجودگی میں ایسے لوگوں کو کوٹس بری کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا جو سارے کا سارا عدالتی سسٹم ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیں جی چونکہ یہ جو اصل مجرم ہے ان کو سزا نہیں دے پاتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو انپروو کریں تو کرپشن دیکھیں کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی قیقت ہے جسے ہر شخص جانتا ہے اور عمران خان صاحب بھی بخوبی جانتے ہیں اور اسی نعرے کی بنیاد اوپر اور انصاف کے نعرے کی بنیاد اوپر ان کی تو اپنی جماعت کا نام ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو دیکھیں انصاف اور کرپشن دو مطلع چیزیں ہیں اگر کسی ملک میں انصاف ہے تو کرپشن نہیں ہو سکتی تو اگر کسی ملک میں کرپشن ہے تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا تو اگر وزیر آزم صاحب کرپشن کو عام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک میں انصاف نہیں چاہتے بجائے اس کے کہ وہ نیب کو سٹینگٹن کرتے مضبوط کرتے اس میں اچھی انویسٹیگیٹرز لاتے اس میں پروفیشنلز لاتے اس میں اچھے وقلہ کو لاتے ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس کو بہتر کرتے اس میں دیانتدار ججز جو ہیں ان کی انڈکشن کا بندوبست کرتے تو انہوں نے الٹا یہ کر دیا ہے کہ جو چوری کو پکڑنے والے ہیں ان نے کہا ہے ان کے ہاتھ باندو تاکہ یہ پکڑی نہ سکے جب یہ ایف آئی آر درجی نہیں ہوگی تو پھر پراسیکوشن کیا ہوگی تو یہ جناب مجھے سمجھنے آتی کہ یہ امران خان صاحب کو یہ کرپشن کو ختم کرنے کا فامولہ کس نے بتایا ہے تو ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو بیندیر انکن سپورٹ فانڈ ہے اب دیکھیں جی اس میں جو بھی ٹراؤڈ سامنے آیا ہے یہ میں نہیں لیا نہ کچھ جنمس لیا یہ گورنمنٹ کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں گورنمنٹ نے آرڈر کروایا ہے انکویری کرائی ہے یا جو بھی کرایا ہے تو اس میں سیکڑو کے حساب سے گورنمنٹ کے ہر درجے کے افسران ان کے جاننے والے ان کی بیگمات سارے کے سارے وہ ایک فانڈ جو ہے اس سے حصہ لے رہے ہیں جو کہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جس کے لیے انڈر ٹیکنگ لیا جاتا ہے کہ جی میرے پاس وسائل نہیں ہے اور اس میں بڑی حیران کن بات ہے کہ اس میں سترہ گریڈ کے افسر ہیں اس میں تھارہ گریڈ کے افسر ہیں اس میں انیس گریڈ کے افسر ہیں اس میں بیس گریڈ کے افسر ہیں اور اس میں اکیس گریڈ کے افسر ہیں تب میں تو صرف ایک ہی سوال جناب وزیراعظم صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ جناب اگر بیوروکریسی کے سترہ سے لے کر اکیس گریڈ تک کے لوگ پچیس تیس پینتیس ہزار رپے کی کرپشن کرنے سے باز نہیں آتے تو پھر ان کو جو اتنے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں وہاں پر اپنی سی ٹو پر اپنے حدو پر بیٹھ کر یہ کیا کرتے ہوں گے تو اب یہ جناب امران خان صاحب کا امتحان ہے اب میں تو یہی کہوں گا کہ وہ سارے کے ساری جو بیوروکریسی ہے اس کی دوبارہ ایک میٹنگ بلائیں اور انہیں پوچھیں کہ یہ جو افسران ہیں جنہوں نے گریبو کے فنڈز کھائے ہیں گریبو کے لیے جو بے سہارا لوگوں کے لیے جو پیسے تھے وہ کھائے ہیں ان افسروں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو میں تو سمپلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوری طور پر ان تمام افسران ان کی بیگمات یا وہ جتنے بھی ان سے کریکٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہونی چاہیے اور ان کے خلاف مسکنڈکٹ کی پرسیڈنگ کر کے ان کو فوری طور پر لوکریوں سے برطرف کر دیا جائے اثر وائز یہ افسران جہاں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں پر عوام کا بھی اللہ یافظ ہے اور جو اختیارات ان کو حاصل ہیں وہ جتنی دیانتداری کے ساتھ ان اختیارات کا استعمال کر رہے ہوں گے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو یہاں پہ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وزیر آزم صاحب کو چاہیے کہ یہ جو بینزیر انکم سپورٹ فانڈ ہے اس میں سے جو لوگ بھی فنڈز کو آویل کر رہے ہیں بتد لے رہے ہیں ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ انکوائریز کروائی جائیں کہ یہ لوگ کیا باقی ڈیزرونگ تھے تو اگر ڈیزرونگ نہیں ہے تو پھر جن لوگوں کی ریکمنڈیشنز پر یا سفارشات پر ان لوگوں کو یہ گورنمنٹ کے اس غریب ملک کے اس کرزخواہ اکانوی جو ہے اس میں سے جو پیسہ ان غریبوں کے نام پر دیا گیا وہ سارا واپس بھی لیا جائے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سفارشات کی ہیں یا جن کے کہنے پر مختلف غیر مستق لوگوں کو مدد کی گئی ہے ان کے خلاف فوجداری کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو سخت سزائے دینی چاہیے بلکہ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ جناب وزیر آزم اب فوری طور پر یہ کرپشن امبیزلمنٹ ساب پبلک فنڈ سے ریلیٹنگ جو قوانین ہیں ان میں پہلے نامنل سے سزائیں ہیں کہیں پر چھ ماہ سزا ہے کہیں پر سال سزا ہے کہیں پر دو سال سزا ہے کہیں پر تین سال سزا ہے تو پاکستان پینل کورڈ میں ان سزاؤں کو بڑھا کر کم از کم چودہ سال کی سزا ہونی چاہیے جہاں پر کوئی شخص جو پبلک فنڈز ہیں جو سرکاری خزانے کے فنڈز ہیں ان کو میس یوز کرے یا ان کو غلط استعمال کرے بینزیر انکم سپورٹ فنڈز سے بہت سارے افسروں ملازموں اور ان کی بیگمات نے فائدہ اٹھایا ہے کیا ایسے افسر جن عہدوں پر فائز ہیں ان پر بیٹھ کر بڑی ایمانداری سے فرائز سر انجام دے رہی ہوں گے دیکھیں جی میں تو اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ جو افسر یہ کہتا ہے جی کہ مجھے لیب کا خوف ہے میں لیب کے خوف کی وجہ سے فائل نہیں نکالتا تو میں تو یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سوائے ایک کرپٹ افسر کے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا دیکھیں جو ایک دیانتدار افسر ہے جو اپنے اختیارات کو قانون کے اندر رہ کر استعمال کر رہے اسے لیب سے اسے ایف آئی اے سے یا اسے انٹی کرپشن سے کیا دار ہو سکتا صرف اسی افسر کو ڈر ہوگا جو اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرتا ہے تو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے دیکھیں کہ جو لوگ غریبوں ناداروں دیواؤں کے لیے جو فنڈس مختص ہیں ان میں امبیزلمنٹ سیرہ پھیری اور غیر دیانتداری کا مزارہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے جو باقی جو اہدے ہیں یا جو بھی ان کے پاس دیمہ داری ہیں ان کو کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے تو اس طرح اس پہ میں سمجھتا ہوں جی بڑی سٹکٹ اکاونٹیبلٹی ہونی چاہیے اب یقیناً نیب کا لا تو جو ہے وہ ترمیم ہو چکی ہے اس کے تو دائرہ کار میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو میرے خیال میں جی یہ اب ایک بہت اچھا کیس ہے کہ جس میں یہ پوچھا جائے دی کیا یہ پرسیجرل لیپس ہے یا یہ سارے کا سارا بدنیتی پر مبنی سارے کے سارے یہ عمال تھے جسے قومی خزانے کو تو کروڑوں کا نقصان پہنچا لیکن ایسے پیسے جو کہ ڈیزربنگ لوگوں کو ملنے چاہیے تھے وہ غیر ڈیزربنگ لوگوں تک چلے گئے بینزیر انکم سپورٹ فنڈ میں فراڈ اور بے ذابتگیوں کے بعد افسر شاہی کی امانداری کھل کر سامنے آ گئی ہے کیا اب عمران خان کو تمام ایسے اداروں کے آرڈر کا حکم نہیں دینا چاہیے دیکھیں یہ آپ نے بڑی ڈیلیونٹ بات کی ہے یہ ایک ادارے سے جو مس یوز اپ فنڈز ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے آپ دیکھیں اس کے بعد تو میں سمجھ ہی تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جتنی بھی سٹیچوٹری بارڈیز ہیں اٹانومس بارڈیز ہیں ان کا جو آڈٹ ہے وہ امپارشل بارڈیز سے دینا کروانا چاہیے اور خاص طور پر یہ جو ہماری سٹیچوٹری بارڈیز ہیں اٹانومس بارڈیز ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے اڈیٹرز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی آڈٹ فرمیں رکھی ہوئی ہیں اور ان سے یہ اپنی مرضی کا آڈٹ کرواتے ہیں کیونکہ اگر آپ پرائیوٹ فرم کو ہائر کریں گے یقیناً اس کو ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے آڈٹ کرنے کے لیے دی جائے گی تو وہ فرم کبھی بھی اس ادارے کے ہیڈ کے خلاف یا افسروں کے خلاف رپورٹ نہیں دے گی کیونکہ اسے یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم ان کے خلاف رپورٹ دیں گے تو دوبارہ یہ ہمیں آڈٹ کی آڈٹ کے لیے ہائر نہیں کریں گے تو اس کے لیے جو اڈیٹرز جنرل آپ پاکستان ہے پہلے نمبر پہ جتنے یہ سرکاری ادارے ہیں ان کا جو پرائیوٹ چارٹڈ اکاؤنٹنس آڈٹ کرواتے ہیں وہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور سرکاری اداروں کا آڈٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اڈیٹرز جنرل آپ پاکستان کے ذریعے ہونا چاہیے اور اڈیٹرز جنرل آپ پاکستان جو ہے اس کو سٹینگتن کرنا چاہیے اور اس میں پروفیشنل اڈیٹرز اور چارٹڈ اکاؤنٹرز جو ہیں اکاؤنٹرز جو ہیں ان کو ہائر کیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ آڈٹ کرے اور ان کا کنفلکٹ آف انٹریسٹ نہ ہو تو میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں جی یہ جو بینزیر انکم سپورٹ فنڈ سے سامنے ہے اگر آپ اس سے بڑی بڑی جو اتھارٹیز ہیں ان میں اوگرا ہے اس میں نیپرا ہے اس میں پی ٹی اے ہے اس میں ان اچے ہے یہ اور بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے پاس اربو روپے کے فنڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو گفلے بھی ملیں گے یا میس یوز آپ فنڈ بھی ملے گا وہ بھی اربو روپہوں کا ہی ہوگا کیا ہمارے ملک میں افسر شاہی کی نگرانی کا کوئی معقول انتظام موجود ہے دیکھیں جی شروع شروع میں یا بریٹش دور میں کوئی جو سرکاری افسر ہے وہ میس یوز آف آتھارٹی کا اس لیے نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو سرکار کے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کو واج کر رہے اور ان کی کار کردگی اور ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے مطلق ریپورٹے جو ہے وہ قومت کو پہنچ رہی ہیں اب جب سے جی ہمارے ملک میں جمہوریت آئی ہے اور فنڈامینٹل رائٹس کا دور دورہ ہوا ہے تو اس وقت سے جی یہ افسر شاہی جو ہے یہ اس قسم کا جو جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے یہ تقریباً اس سے مبرہ ہے کوئی ایسا انٹیلیجنس کا سسٹم کام نہیں کر رہا کہ جو ان افیسرو کی جو مصروفیات ہے ان کو گورنمنٹ کے سامنے لائے تو اگر لائے گا بھی تو دیکھیں کہ ان کو اوور سی کرنا یا ان پر ایکشن لینا کس شخص کی ذمہ ہے وہ ان کا کوئی بڑا افسر ہے اور بڑا افسر وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ملا ہوئے تو انتیجہ تن اس وقت کوئی ایسا سسٹم میرے خیال میں پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا جو سرکاری افسرو کی اس قسم کی جو غیر قانونی مصروفیات ہیں ان کی نگرانی کرے اور پھر جو پلیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو رپورٹ دے تاکہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے اور ان کے ایسے جو کام ہے ان کی انہیں سزا دے اور انہیں نوکریوں سے برطرف کیا جائے میں اب آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا سرکاری ملازمتوں میں تقرری سے پہلے اور بعد میں سرکاری ملازمت کے دوران افسروں کی غیر قانونی مصروفیات پر نظر رکھنے کا کوئی نظام مجود ہے اور اس سلسلے میں کیا خوفیہ ادارے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں دیکھیں جی اس حوالے سے ہمارے ملک میں دو ادارے ہیں ایک تو انٹیلیجنس بیورو ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سپیشل برانچ ہے وہ ایک پولیس کا شعبہ ہے تو ان اداروں کا جی رول بالکل ختم ہو چکا ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں چونکہ میں خود گورنمنٹ سروس میں رہا ہوں کہ جب کوئی شخص نوکری میں برتی ہوتا ہے تو برتی ہونے سے پہلے اس کی ایک ویریفکیشن انٹیلیجنس بیورو سے اور سپیشل برانچ سے اور پولیس سے کروائی جاتی ہے لیکن میں آج تک کسی ایسی رپورٹ کے مطلق میرا علم نہیں ہے کہ جس میں ہمارے ان اداروں نے یہ رپورٹ دی ہو جی کہ یہ شخص بردیانت ہے یا اس کے خاندان والے جو ہے ان کا کاروبار غیر قانونی ہے ہمیشہ اوکے کی رپورٹ آتی ہے جب بھی یہ اس کی کریکٹر اور انٹیسیڈنٹ جو ہے ان کی ویریفکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ جا کے جو ریلیمنٹ شخص ہے اس کو ملتے ہیں وہ ان کی خدمت کرتا ہے اور پھر جناب ایک اوکے کی رپورٹ دے دی جاتی ہے اور وہ شخص سرکاری نوکری میں آ جاتا ہے اور پھر آ کے جو ابھی آپ نے بھی مزید انکم سپورٹ یا باقی اداروں میں ان کے اختیارات کے مسیور کی مسالیں سامنے آتی رہتی ہیں پھر یہ وہی کرتے ہیں اور نوکری کے دوران آجاتے ہیں جب یہ ہمارے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تو سمجھے کہ وہ آل موست ہر قسم کے احتساب سے مبرہ ہیں انیس سو ننانوے میں احتساب کا ادارہ بنایا گیا تھا اب اس کے ویدان نکال دیئے گئے ہیں تو اب تو میرے خیال میں جی افسر شاہی جو ہے اسے کسی قسم کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے اب وہ جو جی چاہے کریں ہمارے پاس ایف آئی اے جیسا ادارہ موجود ہے جو کہ ایک اگزیکٹیو ادارہ ہے اگر آپ اس کا پکڑنے کا ریشو یا ان کی جو سزاؤں کا تناسب ہے اسے دیکھیں گے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے انٹی کرپشن ہے اس کا رول بھی تقریباً زیرو ہے وہ بلکہ سمجھ لے کہ کرپشن کی سب سے بڑی حد ہے تو اس طریقے سے اس وقت اس گورنمنٹ میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے جی کہ اب جو اس قسم کے کرپشن کو پکڑنے والے سسٹم ہے وہ تقریباً اپنی موت خود مر چکے ہیں آج کا پروگرم ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اگلے پروگرم میں ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کی دلچسپی کے دوسرے مضوعات پر بات کریں گے اگر آپ آج کی ملکی اور بین القومی حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرم کے الٹ ملتے رہے ہیں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس اپ نمبر پر اپنا ویڈیو پیغام یا تحریری میسیف بھی دے سکتے ہیں کہ پھر چینل پر اپنے گیمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اب سمیرہ آپ سے اجازت جاتی ہے اللہ حافظ